آسلام علیکم پیارے بچوں میرے نمی زیادہ سکتا ہے تواز سسٹرم کی سلامت کی ٹیچر جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو استقامت کے بارے میں کچھ پڑھایا آج ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے بارے میں کچھ پڑھیں گے مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو جس جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہیں دمکیا توہین، تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بندگرز، کوئی ظلم نہ چھوڑا آپ کے چجزات کو زیادہ ستی دباؤ ڈالا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیں کہ جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں اور اگر یہ کافر میرے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں بیان فرمایا کہ اس کی عظمت قیامتہ قائم رہے گی اگر یہ کافر میرے ہاتھ دائیں ہاتھ پر سورج جو بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب ہی میں اس دین ہاتھ کی تبلیغ سے باز نہیں آوں گا غزہ ودر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسئلہ فوج کا مقابلہ کیا غزہ اہود میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا غزہ اہزاد میں لوگوں کا کریجہ مو کو آگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لگزش نائی صلی اللہ دہبے کے موقع پر استقامت ہو دور اندیشی کا بے امسال مظاہرہ کیا غزہ طبو کے حوصلہ شکن و زبر ازما حالات میں استقامت دکھائی منافقوں کی سادشے تعمتوں کے تیب اور الزام تراشر کے حت کنڈے کوئی چیز بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو ذرہ بررر اپنے موقع سے نہ اٹھا سکی پہاڑ کی طرح رنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام پر قائم رہے صحابہ اکرام نے بھی اسی طرح استقامت کا مظاہرہ کیا ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں صحابہ اکرام کے بارے میں بھی پڑھیں گے ان سوالات کے جوابات آپ نے چپٹر نمبر فورٹ میں سے نکالنے اور لکھنے اور یاد کرنے ہیں اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ